موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم سہل علوی آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا آج کی ویڈیو میں کانت کاری ارتو میں جس کو کنڈیاری کہتے ہیں اس کے بارے بات کریں گے اس کے فائدوں کے بارے اور استعمال کے بارے میں موسیقی ناظرین آج کی ویڈیو میں سولانیم سورٹینس خاندان کی ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کٹائی خورد کنڈیاری ممولی موکری پیماز بندشن دیکھی بھٹکٹیا چیکی کنڈ خطری کہتے ہیں انگریزی میں اس کو یلو فروٹ نائٹ شیڈ کہتے ہیں اور اس کا نبتاتی نام سولانیوم زیندھو کارپم جو کہ پرانا نام تھا اور نیا نام اس کا سولانیوم سورانٹینس ہے سولانیوم ورجینیوم ورجینیوم اسے سنسکرت میں کنڈا کاری کہتے ہیں کنڈا کاری سردی آواز کیڑے کا کاٹنا سردی آواز کا خردرا ہونا بخار ڈیسوریا جگر کا بڑھ جانا پٹھوں میں درد تلی پشاپ کے امراض اور مسانے میں پتھری کے علاج میں مفید ہے کنڈے کاری کے اس فروف کو تو بطور انسوار سونگنے سے دردش کی کا دمہ اور سردرد میں فائدہ ہوتا ہے یہ کیسی جڑی بوٹی ہے یعنی دھورنی نائٹشیڈ اس کو کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ کیسی جڑی بوٹی ہے جو کبھی کبھی اس کی جو تنہ ہے وہ پچاس سے ساٹھ ستر انچ ہوتی ہے تو سوئی کی طرح بریق وسیع بنیاد پر کانٹے ہوتے ہیں اس کے پتوں پر اور اس کے یٹینیاں ان پر شاکوں پر جن کی پمیش تقریباً پوائنٹ فائیو سے ٹو سے لے کے پوائنٹ فائیو ڈیرھ سے لے کے پوائنٹ فائیو ٹو سینٹی میٹر ہوتی ہے پودے میں بیزوی شکل کے پتے ہوتے ہیں جو غیر مساوی طور پر سینوٹیٹڈ جڑے ہوتے ہیں ان کی پمیش عام طور پر دو سے ساڑے چار ضرب چار سے نو سینٹی میٹر ہوتی ہے غیر مساوی لابس ہوتے ہیں عام طور پر لابس کے حامل ہوتے ہیں پتوں کی پانچ سے نو رگیں اور ڈینٹل کانٹے دار ہوتے ہیں اور ان کی پمیش دو سے ساڑے تین سینٹی میٹر ڈینڈل کی لمبائی ہوتی ہے نیلے جامنی رنگ کے پھولوں کی پمیش تقریباً ایک شریعہ چار سے ایک شریعہ چھے سینٹی میٹر پمیش ہوتی ہے پنکھڑیاں بیزوی دو شریعہ پانچ سے آٹھ میلی میٹر کی چھے ڈیلیٹیٹ ہوتی ہیں اور سٹیلیٹ بالوں کے ساتھ گھنے بلوگت یعنی کہ پھولوں کی پھولوں کی پھڑی ہوتی ہیں فلمیٹس کی پمیش ایک سینٹی میٹر سے اندازن اس پہ آٹھ انتھرز ہوتے ہیں اور پیلے رنگ کے پھلوں کے نائٹ شیڈ تقریباً دو سے ساڑے تین سینٹی میٹر پیڈیسل ہوتے ہیں ان کے کانٹے دار اور ویرل تاروں والے بال ہوتے ہیں جبکہ پھالدار سیپل کانٹے دار اور کم بلوگ ایک شریعہ تین سے دو شریعہ دو سینٹی میٹر کتر کے ہوتے ہیں حالکہ پیلے رنگ کے بیر کی طرح کے اس کے پھال ہوتے ہیں جب پک جاتے ہیں تو پیلے رنگ کے پھال تقریباً تین سینٹی میٹر کتر کے ہوتے ہیں پھول عام طور پر نومبر سے مئی کے آس پاس ظاہر ہوتے ہیں پیلے رنگ کے پھلوں کی نائٹ شیڈ کو ہمالیا مشرقی ملیشیا اسٹریلیا اور پولینیشیای علاقے میں کاشت ہوتی ہے عام طور پر کھلی جگوں سڑکوں کے کنارے اور ہندوستان میں دوسری جگوں پر پایا جاتا ہے اس کا سوزت سے میز اثر چپ چپا جلی کی سوجن کو کم کرتا ہے اور سینے کی جو جکڑن ہے اس کو کم کرتا ہے اس کی تضابیت کی سرگرمی بلاک شدہ بلگم کو خارج کرتی ہے اور مایکرو جنزموں کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے اس جڑی بوٹی کا پورا پودا عطویات کی تیاری میں مفید ہے اور استعمال ہوتا ہے کاندن کا تھیری سانس کی بہت سی حالتوں کے لیے ایک بہترین علاج ہے جسے آئر وید میں برونکائٹس، بخار، خانسی، نتلہ زکام، دمہ، آواز کا خردرہ پن، دردش کی کا سردد، کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا، بوک میں کمی، جگر کی افضائش اور حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سولانیوم زینتھو کارمپم کے بیجوں کے ان ویٹرو انٹی اکسیڈنٹ اور اخصوصیات ان وائیوو انٹی موٹا جینک کو کوالیٹیٹیو فائٹو کیمیکل سکریننگ کے ذریعے جان جا گیا ہے جس سے پودوں میں پولی فیونل فلیو نائیڈز، گلائکو سائیڈ، الکلائیڈز، کربو ہائیڈریٹس اور شگر کو کم کرنے کی مجودگی کا پتا چلتا ہے ابتدائی کوالیٹیٹیو فائٹو کیمیکل سکریننگ کی بنیاد پر پلانٹ میں پولی فینولز کا مقداری تخمینہ بھی لگایا گیا آلکوہل کے ایرکوں کی مقداری تخمینے میں پانی کے ایرکوں کے مقابلے میں پولی فینول کی نمائے مقدار پائی گئی انہیں ویٹرو انٹی اکسیڈنٹ متعلیہ کے طریقوں کو ڈی ڈی پی ایچ طریقوں سے انجام دیا گیا ہے اور ایک سپر اکسائیڈ ریڈیکل اسکیو ویننگنگ طریقہ جو ہے اس کے ذریعے اس کو جانچا گیا آلکوہل کے ایرکوں نے پانی کے ایرکوں کے مقابلے میں اہم انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات ظاہر کی پولی فینول اور انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات کی بنیاد پر آلکوہل کے ایرکوں کو ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا آلکوہل کے ایرکوں نے سرگرمی کے حوالے سے انٹی موٹیجینک سے اہم نتائج پیدا کیے ہیں